آج ندیم بھائی کا ایک ویڈیو دیکھا کافی پریشان تھے کہ احمد کا ٹریٹمنٹ کو لے کے مطلب پیسو کا پرابلم بھی ہے ان کو کہاں لے کے رہیں گے ٹریٹمنٹ کے لیے شاید کراچی جانے کے لیے بولا گیا ہے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کی بہن کا گھر ہے نا ستارہ یاسین کا تو آپ اتنا کیوں پریشان ہو رہے ہیں اپنی پوری فیملی کے ساتھ جائے جا کے رہے چلے فرینڈز میں صد بنے رہیے گا السلام علیکم میری ٹو فرینڈز ولکم بیک ٹو می چینل ہوب کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے خوش رہے اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ آمین سمہ آمین نماز پڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرضیں اچھا اب آ جاتے ہیں ندیم بھائی کے اوپر ندیم بھائی بڑے پریشان تھے احمد کی وجہ سے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کی اپنی بہن بھلی چلو باپ آپ لوگ کا الگ ہے لیکن ماں تو ایک ہی ہے نا تو آپ کی بہن ہو گئی وہ تو آپ اس کے گھر پہلے بھی مطلب آپ ادھر ہی رہتے تھے تو اب بھی اس کے گھر تو وہی ہے روم بھی اس کے پاس ایکسٹرا ہے تو آپ جائے جا کے احمد کو لے کے وہاں ٹریٹمنٹ کرائے اس کا اچھی طرح سے اولاد سے بڑھ کے تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے اپنی اولاد ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ماں باپ کا دل کس طرح دکھتا ہے جب اپنی اولاد تکلیف میں ہوتی ہے چاہے اولاد ہماری بات مانے نہ بانے پھر بھی ہم اتنی تڑپ جاتے ہیں بچوں کی تھوڑی سی بیماریوں میں آپ کا بچہ تو بالکل ہی معصوم ہے وہ تو نہ بولتا ہے نہ چل سکتا ہے نہ پھر سکتا ہے تو آپ اتنے پریشان ہو رہے ہیں کیا ستارہ کو یہ سب چیزیں نظر نہیں آتا ہے مطلب ستارہ سب کے نظروں میں ایسے دیوی بنی ہوئی ہے کہ نہیں ایک انوسنٹ دیوی بنی ہے سب لوگ اس کو لے کے پوجا کر رہے ہوتے ہیں مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی اتنی انوسنٹ اتنی اچھی اتنی معصوم اتنی پرہزگار عورت نمازی عبادتی اس کو خیال نہیں آتا کہ نہیں میرے فیملی میں وہ ادھر وہ علی کی ماں اس کے لئے رو رہی ہے ادھر آپ اپنے بچے کے لئے پریشان ہو تو اس کو ان چیزوں کی نظر نہیں آتا کہ میرے بھائی بین اتنے پریشان ہیں تو ان کو میں خیال کرنوں دیکھ لوں اس کو صرف پیسے بھی نہیں دینا تھا اپنے بچے کو صرف ملانا تھا اتنی دن اس نے وہ نہیں کیا اور آپ کا اس کو پتہ ہے ٹربل کا دیکھ رہی ہے آپ کے سامنے کس طرح کے حالات ہیں ماشاءاللہ اللہ نے اس کو اتنا دے رکھا اتنا دے رکھا جھوٹ بول بول کے اتنا کما چکی ہے اور اتنی بٹرنگ کرتی ہے اس کو اور سبسکرائبرز کو میرے اس کے دیوانے بنے ہوئے وہ دیوانے بن کے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں سارا دین اچھی لگ رہی ہو اچھی لگ رہی ہو کہ اچھی تو لگ رہی ہے بھائی ہے تو خوبصورت خوبصورتی سے تو ہم نے انکار نہیں کیا لیکن ڈراما بھی تو کرتی ہے نا فلموں کی ہیروین خود کو سمجھ بیٹھی ہے کہ میں کوئی ایکٹریس ہوں بس ڈراما ہی ڈراما کروں گی اور ایک تو نہیں ہے ڈرامے کی ٹولی تو پورا ہے جو سارے ایک ساتھ گھومنے گئے ہیں سارے پورا گروپی ڈرامے والا ہے اچھا عورتوں کو تو چھوڑو چھوڑو وہ دو جو ساتھ اور گئے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ پورے ادھاکار ہیں ماشاءاللہ ہی بولنا پڑے گا ان کو ادھاکاری میں پورے نمبر ون ان کی ایکٹنگ ہے ان کی باتیں ان کی ہسنا ہر چیز دیکھو آج تو وہ بابر نے دیکھو انڈیا پاکستان میں انڈیا پاکستان دونوں طرف سے ہوں دونوں جگہ میرے رشتہ دار ہیں تو اس لئے میں یہ بات کر رہی ہوں کہ مجھے دونوں جگہ پیارا ہے یہ نہیں کہ میں صرف ایک سائٹ کو پیار کرتی ہوں دونوں سائٹ سے مجھے پیار ہے لیکن اس کی طرح بٹرنگ نہیں آتا ہے مجھے اس کی جو ٹولی گئی ہے آج تو بابر نے حد کر دی جا کے ادھر بیٹھ کے کیمرے میں نکال رہا ہے ویڈیو شوٹ کر رہا ہے اور پھر سب کو بائی بائی کرنے کے ٹائم جائے ہند مطلب یہ سوچ کے تھوڑا سا مجھے حیرانی لگا رہ رہا تو پاکستان میں ہے اور جائے ہند بول رہا ہے تو تو مطلب کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا بٹرنگ کرنے کی چکر میں ان کی ہوش ختم ہے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ابھی میں انڈیا سے آئی ہوں مجھے بہت پیار ہے انڈیا سے مجھے بہت پیارا لگتا ہے لیکن ان کی جو فیک بٹرنگ ہے نا مسکہ پالش یہ جو بٹرنگ کرتے ہیں نا نقلی فیک ان کی ان حرکتوں سے مجھے چڑھاتی ہے کہ اللہ نے ان کو اتنا دے رکھا اتنا دے رکھا چاہے کبھی ان کو کسی نے دیکھا وہ جو ایک بولتی ہے آج کیا بول رہی تھی ایسے کھلی کھلی جگہ ہے یہاں بیٹھ کے اللہ سے باتیں کریں پتنی عبادت کریں ستارہ یاسین جب وہ جگہ جا کے تم نے صرف وہ کون سی عبادت کیے سارا ٹائم کے امرہ اٹھا کر ہی گھوم رہی ہوتی تھی عبادت میں تم نے کتنا دن لگایا مجھے تو نہیں پتا تو یہاں آکے جہاں تم تتلی بن کے گھوم رہی ہو سارا دن ادھار ادھار تمہارا دپٹے کا تک ہوش نہیں ہے سو ادھا فہا تو دن میں تمہارا دپٹہ یہاں سے گر جاتا ہے وہاں سے گر جاتا ہے پھر تم اٹھاتی ہو جاؤ دوسروں کی ویڈیوز دیکھو جا کے کیا کیا باتیں کر رہے ہیں تمہارے پیچھے یہ بول رہے ہیں لوگ کہ اس کو بولو کہ اب تو دپٹہ لینا بندی کر دے کیوں لیتی ہے دپٹہ جب پورا ہی شو دکھا دیتی ہے تو اس کے بدلے پھر دپٹہ لینے کی کیا ضرورت ہے تو اتنا ہی آدھاکاری ستارہ کیا کرو اتنا ہی ڈرامے بازی کیا کرو جو آنکھوں میں اچھا لگے کیونکہ جو بدماشے ہو تو تمہاری بدماشی دیکھ کے خوش ہو جائے گا جو اچھے لوگ ہیں جو شریف ہیں جن کی گھروں میں تھوڑا سا دین کو مانا جاتا ہے تھوڑے اسلام کی طرف ان کی دھیان ہے ان کو تو دیکھ کے تمہاری حرکتیں بری لگتی ہیں ان کو تمہارے یہ حرکتیں اچھا نہیں لگتا ہے ابھی ہم لوگ جو ہے نا باتیں کرتے ہیں یہاں بیٹھ کے کیمرے کے پیچھے یا سامنے بھی آکے فل نکاب یہ تو ہمیں آکے کوئی اتنا ویوز نہیں دیتا کوئی آدمی آکے ہمیں نہیں دیکھتا لینے تم جو یہ لٹک جھٹک حرکتیں کرتی ہو نا تو تمہارے ویورز کہاں سے زیادہ ہوتے ہیں پتہ ہے نا تمہاری انہی بدماشی حرکتوں سے تمہیں زیادہ ویورز ملتے ہیں یہ باتیں میں نہیں کہہ رہی ہوں میں نے بہت سارے ویڈیوز دیکھا وہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں اس لئے میں تمہیں سنا رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے تم میری یہ ویڈیو دیکھو اور تمہیں پتہ چلے کہ لوگ تمہارے بارے میں اب بھی کیا سوچتے ہیں کیونکہ تم کر وہی حرکتیں رہی ہو سلمہ کو تو میں نے کبھی نہیں دیکھا دوپٹہ گراتے ہوئے نکاب کرتے ماشاءاللہ پورا ہجاب نکاب ہر چیز کرتے تمہاری بہن ہے نا وہ وہ تو تمہاری اپنی سگی بہن ہے پھر بھی وہ ایسا ہے ایسی ہے تو تم کہاں سے ایسے نکل گئی ہو جو تمہارے اندر اتنی کوٹ کوٹ کے عجیب عجیب چیزیں بھری ہوئی ہیں اللہ نے شکل صورت اچھی دیئے ہر چیز اچھی دیئے کمائی اچھی ہو رہی ہے ہر چیز ہے تو اللہ کی طرف تھوڑے توجہ کرو تھوڑا دین کی طرف رہو تم بے دینی حرکتیں کیوں کرتی ہو تم جو یہ میک اپ کر کے موڈل شوٹ بن کر کے شوٹنگ کرتی ہو کس کے لئے کرتی ہو کون دیکھتا ہے تمہیں تمہیں کیا لگتا ہے صرف عورتیں تمہیں دیکھ رہی ہیں عورتیں تمہیں دیکھ کے خوش ہوتی ہیں وہ تمہارا پتہ نہیں کوئی پروفیسر جس کا اور کوئی کام نہیں ہے تمہارے پیچھے بس ویڈیو بنانا جس کا کام ہے پہلا دنیا کا پروفیسر ہوگا وہ جس کو پڑھائی لکھائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے سٹوڈنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہاں ستارہ یاسین کے اوپر وہ ویڈیو ضرور بناتا ہے تو وہ میرے ساتھ ایک دفعہ بات کر کے کہتا ہے کہ آدمیوں کا نام کا ایکاؤنٹ ہوتا ہے لیکن ساری عورتیں ہوتی ہیں مطلب اس کو اس نے جا کے سب سے پوچھا ہے کہ تم لوگ آدمی ہو یا عورت ہو آدمی ہو یا عورت ہو لیکن وہ بندہ وہ بندے نے ضرور ستارہ کے پیچھے ہر ایک سے جا کے پوچھا ہے کہ تم لوگ آدمی ہو یا عورت ہو پھر اس نے پرمیشن دیا ہاں ستارہ کے کمنٹ باکس میں گھسو مطلب عجیب ہے جیسے خود یہ ہے نا اس کے جو فالور سے نا وہ بھی ایسے ہی ہیں جو اچھے انہوں نے تو بس چلو ٹھیک ہے سبسکرائب کیا بس ہنگامہ لڑائی میں وہ ہے ہی نہیں دیکھتے ہیں جب ان کو ٹائم ملتا ہے تو جا کے دیکھتے ہیں جب نہیں ملتا ہے تو بس نہیں وہ تیرے میرے میں ہے ہی نہیں کہ تم کون یہ کون تم لوگ کیوں رییکشن دے رہے ہو یا تم اچھا لگتا ہے ہاں دیکھ لیا ویو دے دی ختم تو تمہارے باری میں پھر بہت تعریفیہ ہو گئی ہے تم جو آج پھر عدہ کاری کر رہی تھی نا یہاں بیٹھ کے سکون سے اللہ سے باتیں کرے کتنا تم اللہ کو مانتی ہو تم مانتی ہو اپنے مطلب کے ٹائم سر پہ دپٹہ ڈال دیتی ہو ورنہ تو تم تم تو دھنگ سے دپٹہ بھی نہیں اٹھاتی ہو سر پہ کیا ڈالوگی تمہارا تو وہ بھی ٹھہرتا نہیں ہے دس بار تو تم جان بچ کے اس کو گراتی ہو اتنا ڈھونگ نارا چاہو نا کہ اسلامیک اسلامیک پھر دل کرتا ہے گندہ بولے اور میں پھر گندہ بول رہی ہوں اس کے پیچھے کیونکہ اس کے جو چمچا چمچی نوکر نوکرانیاں اس نے رکھے ہونا پھر شروع ہو گئے میرے پیچھے باتیں کرنے پہ پھر آکے کمنٹ میں بکواس کر رہے ہیں تو وہ بکواس کریں گے تو یہ سنیں گی ظاہر ہے میں اس کی کمنٹ پہ جا کے کوئی کمنٹ کرتی ہوں نہیں کرتی ہوں تو ان نوکر نوکرانیاں کو بھی تو سمجھ آئے کہ میں جا کے اس کی کمنٹ میں جب کوئی کمنٹ پاس نہیں کرتی ہوں باقی یوٹیوب تو فری ہے کوئی بھی کسی کی ویڈیو دیکھ رہا ہے میری مرضی ہے میرا کانٹینٹ ہے یہ بھائی میری کام ہے یہ میرا جوب ہے پارٹ آف مائی جوب تو میں کر رہی ہوں ویڈیو بنا رہی ہوں تم لوگ کو کیوں درد ہو رہا ہے کل میں نے بولا تھا تم لوگوں کی باسکوپان کھانا تم لوگوں نے نہیں کھایا ضرور نہیں کھایا اس ویسے آج پھر تم لوگ کو تکلیف شروع ہے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگو تم لوگ بدماشیہ دیکھ کے جو اتنی وہوائی کرتے ہو شباشیہ دیتے ہو نہ جب اللہ پکڑ میں لے گا نہ اس دن بھی پھر اس دن جواب دینا اللہ کو ٹھیک ہے بس اس کی بارے میں باتیں کرنے لگی اصلی باتیں ہی بھول گئیں ہاں ندیم بھائی کی بات تو ستارہ یاسین تھوڑا سا اپنے آگے پیچھے دیکھ لیا کرو نہ صرف سارا دن میک اپ تھوپ کے موں کے اندر پورا پینٹ کر کے پورا ٹائم فوٹو شوٹ کر کے بس یہی ہے تمہاری خوبصورتی یہی تمہاری زندگی کا یہی مقصد ہے کہتی ہو اللہ مجھے اپنے گھر بلائے اللہ اپنے گھر بلائے دو بار اللہ نے تمہیں اپنے گھر بلائے تم نے جا کر بس فوٹو شوٹ کیا ڈراما بازی کر کے اللہ سے جو تم نے اپنی جو پرائیویٹ پرسنل ایک دعا ہوتی ہے وہ بھی تم نے دنیا کو سنا دی میں یہ دعا مانگ رہی ہوں اللہ سے وہ کر کے تم آگئی ہو اب تو تمہارے سر پہ بھی دپٹہ نہیں ٹھر رہے اب آیا سوری تمہارے برکہ کہاں گیا برکہ اتار کر پھیک دی تم نے پتہ ہے تمہارا جو ہزبنٹ ساجد ہے نا ایک چلی یہ صحیح نہیں ہے حقیقت میں یہ بندہ صحیح ہوتا نا تم صحیح رہتی بالکل یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے تمہارے گھروں کے آدمی صحیح نہیں ہے پتہ ہے ستارہ قصور تمہارا نہیں ہے تمہارے گھر کے آدمیاں صحیح نہیں ہیں بابر دلبر کا بس نہیں چل رہا ہے کہ اپنی بیویوں کو بے نکاب کر دے قسم سے وہ پتہ نہیں کس شرم سے کس چکروں میں صرف چپ بیٹھے ہوئے ونہ ان کا بس نہیں چل رہا ہے کہ ان کو بھی نکاب مکاب اتار دیں ونہ جس طرح ان کی بہن نینہ ہیں جوان بہن ہیں ادھر ادھر اچھل کود پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہے تھوڑا تو انسان سمجھاتا ہے کہ بھئی تھوڑی کوئی تم بارہ تیرہ سال کی بچی تو نہیں ہو تھوڑی سی کنٹرول میں رہو نہیں الٹا ہو لوگی اس کو نہ چاہتے ہیں اس لئے نہ چاہتے ہیں کیونکہ پیسے زیادہ آئیں گے ویوز زیادہ آئیں گے عزت کا کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا باتیں کریں گے اللہ ناراض ہوگا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے خیر تم لوگ جانو تم لوگ کی مرضی جو مرضی کرو اللہ نے تم لوگوں سے حساب لینا ہے مجھے کیا کرنا ہے مجھے جو چیز سمجھ آ رہا ہے میں بات کر رہی ہوں اور میں نے جو دپٹے کی بات بولی اس لئے میں نے بولا کہ کافی ویڈیوز تمہارے اوپر بن رہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم دھیرے دھیرے کپڑے اتارتی جا رہی ہو اس طرح کے الفاظیں دھور آ رہے ہیں تمہارے پیچھے اس لئے تم تھوڑا سا سمل جاؤ اپنے لباس کو سعی کرو اپنے دپٹے کو سعی کرو سر پہ ہرکا سا دپٹہ رکھتی ہو اچھی لگتی ہو گندی نہیں لگتی ہو لیکن یہ جو ایسے تمہارا نام انہوں نے پرکٹی رکھ دیا ہے بولتے ہیں پرکٹی ہے تو یہ سب تم خود کروا رہی ہو تمہارے پیچھے اگر کوئی باتیں کر رہے ہیں تم لوگوں کو خود موقع دے رہی ہو کہ میرے پیچھے باتیں کرو اس لئے لوگ گندی گندی باتیں کرتے ہیں خود انسان اپنے حساب میں رہے اپنے لباس صحیح رکھے تو کوئی باتیں نہیں کرے گا بات مسلم نون مسلم کسی کی نہیں ہے بات اچھے برے کیے اچھی لگ رہی ہو اچھی تو ہر چیز لگتا ہے لیکن جو چیز بھی اچھا لگے کیا ضروری ہے ہم وہی چیز کریں گے اگر ہم بولتے ہیں کہ اللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش رہے اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دے رہا ہے اللہ ہماری اوقات سے ہمیں زیادہ دے رہے ہمیں اللہ کے ساتھ رجوع کرنا ہے تو تم کیا کر رہی ہو ستارہ تم تو مجھے دیکھتا ہی نہیں ہے سر سے دپٹا اتر گیا برکہ تم نے اتار کے پھیک دی مطلب پھر برکہ پہن لو گیا کہ کراچی میں ہے نا کراچی میں ایسا کیا ہے جو یہاں کہ تم برکہ ڈال لیتی ہو ویسے تو تم برکہ پہنتی نہیں ہو مطلب اب برکہ پہن کے کیا دکھاتی ہو یوٹیوب میں سارے یوٹیوب کے ملین ملین لوگ تمہیں دیکھ چکے ہیں سی تمہاری ریل بیوٹی کو دپٹا ہر طرح سے تمہیں دیکھ لیا انہوں نے تو اب تم سر میں ڈالو نہ ڈالو ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ظاہر دین کے خلاف حرکت کرتی ہو تو مجھے بولنا پڑتے ہو اور میں اس لئے بھی بتا رہی ہوں کیونکہ لوگ تمہارے پیچھے پھر گندی گندی باتیں کر رہے ہیں تو خود کو صدھار لو اس سے پہلے کی کچھ اور زیادہ تمہاری تعریف تمہاری بدنامی نکل آئے تو ذرا سا خود کو صدھارو اور ریکویسٹ ہے تم سے تو نادیم بھائی کا خیال کر لو اللہ کا خوف کھالو کہ اتنی آیاشیوں میں پیسے اڑا رہی ہو اس بندے کا اولاد بیمارے تم اپنے بچوں سے تمہارے مصطفیٰ سے تمہیں پیار ہیں یا نہیں ہے میں طیبہ کی تو بات ہی نہیں کروں گی اس کو تو تم ویسی اگنور کرتی ہو آج کال تم ڈرامے بازی کر کر کے اس کو حق کر رہی ہو دکھا رہی ہو یہ سب چیزیں تم پہلے بھی کبھی کیا ہے تم نے یہ سب چیزیں پہلے کبھی تو یہ ڈرامے والے پیار ویار نہیں دکھایا کرو ہمیں دیکھتا ہے کیا صحیح ہے کیا نکلی ہے تو تھوڑا سا انس کا خیال کرو سوچو کہ ان کا بیٹا بیمار ہے برے حال میں اس کا ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے جا کے تھوڑا پیسے لگاؤ اس کو کرو میرے پاس ہوتا اتنا زیادہ واللہ میں دے دیتی ان کو جا کے اپنے بچے کا علاج کروالے لیکن میرے حالات اس طرح نہیں ہیں تمہیں تو اللہ نے اتنا پیسے دے رکھا ہے تو اپنے بھائی کے بچے کا تھوڑا خیال کرلو اللہ تمہیں اس سے بدل اور زیادہ دے دے گا اور کہاں تم سے ختم ہو رہا ہے تمہارے ناٹک تو بڑھ رہے نا اب تو تم ہندوستان کی آدھی سرحد میں چلی گئی ہو تو تمہارے تو بلکل بس نہیں چل رہا ہے کہ اڑھ کے ہندوستان پہنچ جاؤ اور ہندوستان والوں کا بس نہیں چل رہا ہے کہ تمہیں کیچ کر کے یہاں سے ادھر لے جائیں ویسے لے جا کے ادھر کیا کریں گے ٹاپ کلاس کی ایکٹریس بنانا ہے یا موڈل بنانا ہے کچھ تو بنائیں گے تمہیں یا پتہ نہیں دیکھیں گے وہ بات کی باتیں ہمارا ہندوستان ویسے مہمانوں کو بہت قدر کرتا ہے اور ہمارا پاکستان بھی مہمانوں کا بہت قدر کرتا ہے تو دونوں جگہ ہی بیسٹ ہے جو تم جیسے ہوتے ہیں مطلب کے لیے دین ایمان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں باقی تو ماشاءاللہ نون مسلم مسلم سب بہت اچھے ہیں تمہارے ساتھ تو باتیں کرتے کرتے کبھی باتیں ختم نہیں ہوتی کیونکہ تم ایسی ایک چیز ہو جس کو بولنا ہی پڑتا ہے بولنا ہی پڑتا ہے اپنی نوکر چاکر کو پھر سے بول رہا ہی ان کو رک لو میں بھی پھر گندہ گندہ بولوں گی ان کو میں پرواہ نہیں کروں گی کمنٹ میں مجھے باتیں نہیں کرنی گندی ان کو بھائی بچارہ پریشان ہے اپنا بچے کو لے کے کتنا درد ہوتا ہے انسان کو اس کا جوان بچہ اس طرح حال میں پڑا ہوا ہے میں دیکھتی ہوں مجھے مطلب برداشت نہیں ہوتا میں نے دیکھنا چھوڑ دیا ندیم بھائی کے ویڈیوز آج اچانک میں نے کہیں اسے سنا تو میں نے جا کے دیکھا تو وہی حال ہے سچ میں ہی پریشان تھے بچے کی وجہ سے کہاں جاؤں گا رہوں گا کیوں بھائی اس کا گھر ہے نا آپ کیا جاؤ جا کے رہو اس کے پاس ہر چیز میں پیسے اڑا سکتی ہے لاکھوں لگا سکتی ہے ایک بیمار بچے کے لئے اپنے سگے بھائی کا علاج نہیں کرا سکتی ہے چلے فرینڈ چلتی ہوں دعا میں یاد رکھئے گا زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ